بندیاں یہ تین قسموں نہیں ہیں سورہ نساء شریف کی آیت نمبر چھتیس آج تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کئی سارے احکام جائیں وہ بیان فرمائے ہیں احکام حکم کی جمع ہے ان میں سے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهِ 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 کی عبادت کرو اپنے حضور جھکنے کا عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی جیسے رب کو مانتے ہو ایسا کسی کو نہ مانو جو تمہارے ایمان اور دل کے اندر اللہ رب العالمین کا مرتبہ اور مقام ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے نہ سمجھو حتیٰ کہ نبیوں اور نبیوں کے ایمام سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمارے بذرگوں نے کیا نظریہ عطا فرمایا خدا کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ذات ہے آپ کا مرتبہ اور مقام ہے یہ بعد از خدا جب کہا تو اس کا معنی یہ نکلا اللہ رب العالمین کے متعلق اس امت کا یہ نظریہ چودہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے رب جیسا کوئی نہیں اور جہاں مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی تو وہاں کیا کہا گیا کہ اللہ کے بعد جتنی شان ہے یا رسول اللہ وہ آپ کیلئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے پہلا حکمی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ تیسرا حکم ارشاد فرمایا فرمایا والدین کے ساتھ احسانہ نیکی کرو بھلائی کرو خیر کرو والدین کے ساتھ یعنی تمہارا عمل تمہارا رویہ تمہارے والدین کے ساتھ خیر والا ہونا چاہیے نیکی والا ہونا چاہیے اور اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ وَزِلْقُرْبَا جو تمہارے رشتدار ہیں قریبی رشتدار جو ہیں فرمایا ان کے ساتھ بھی مومنوں نیکی کرو ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو وَلْيَتَامَا اور جو یتیم ہیں یعنی نبالغ ہیں چھوٹے ہیں فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو یتیم میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں وَلْمَسَاقِين مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو وَلْجَارِزِ الْقُرْبَا تو فرمایا جو قربت والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو وَلْجَارِ الْجُنُوبِ اور فرمایا ایسے پڑوسی کے جن کو تم جانتے نہیں اجنبی ہیں تم نہیں پہچانتے تم نہیں جانتے تو فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ اور اپنے اس صاحب جو تمہارے ساتھ مجلس میں شریک رہتا ہے فرمایا تم ان کے ساتھ بھی نیکی کرو یعنی تمہاری مجلسوں میں جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تم ان کے ساتھ بھی خیر کا رویہ رکھو بھلائی کا رویہ رکھو نیکی کا رویہ رکھو وَبْنِ السَّبِیلُ اور مصافروں کے ساتھ بھی نیکی کرو مصافر یہ بڑی ایک لطیف بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات انسان کی طبیعت پہ شرارت کا غلبہ ہوتا ہے کوئی اسے راستہ پوچھے راہ گیر جان بوجھ کے غلط راستہ بتا دیتے ہیں کہتے ہیں بھیک ہونے نکھ پاو آنگے کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ فلان چیز مجھے چاہیے میں اس کا خریدار ہوں میں خریدنا چاہتا ہوں کہاں سے مجھے اچھی ملے گی اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ اس مسافر کے ساتھ نیکی کرو گویا وہ تم سے جو سوال کر رہا ہے تو تم اسے غلط راستے غلط ڈائریکشن میں نہ بھیجو اسے صحیح راستے صحیح جگہ بھیجو اسے چونکہ وہ مسافر ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ ہے مومنوں نیکی والا ہونا چاہیے احسان والا ہونا چاہیے خیر والا ہونا چاہیے تو فرمایا والدین کے ساتھ بھی احسان کرو نیکی کرو وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہیں فرمایا ان پہ ظلم نہ کرو ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ محبت نہیں کرتا پسند نہیں کرتا کس کو من کانا مختالا فخورا جو شخص متقبر ہو اور مغرور ہو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا لہذا اگر تم رب کے متعلق چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرے ہمارا رب ہمیں پسند فرمائے ہمارا رب ہم سے محبت فرمائے تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اس کی عبادت بھی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ تمہارے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے والدین فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو وہ ہمسائے جو آپ کے قریبی ہیں قربت والے ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو اور ایسے ہمسائے جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو اور جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں فرمایا ان کے ساتھ بھی نیکی کرو مسافروں کے ساتھ بھی خیر کرو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال رکھو ان کا بھی بھلا چاہو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو اگر تم یہ سارے عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ اکبر یہ بہت بڑا عزاز ہے اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے اللہ اکبر یہ لفظ اتنا لطیف ہے اتنا پرنور ہے اتنا ایمان سے معطر و منور ہے اللہ محبت فرماتا ہے ہم سے ہم اللہ کے معبوب ہیں اور معبوب کی سادی سی تعریف میں آپ کے سامنے یہ عز کروں معبوب جو ہوتا ہے اس کی ہر بات مان لی جاتی ہے معبوب جو ہے اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ قرآن مجید میں معبوب کی تعریف آگئی کہ اللہ جسے اپنا معبوب بنا لے پھر اس کو شان یہ دیتا ہے کہ اتنا نواز دیتا ہے اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشر کا دن ہوگا میں اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدہ کروں گا اپنے رب کی حضور اللہ رب العالمین مجھ سے فرمائے گا معبوب سر اٹھا جس کے بارے میں تم شفاعت کرو گے اس کو بخش دیا جائے گا جس کی شفاعت معبوب آپ کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا آپ سر اٹھائیں تو معبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں معبوب وہ ہے جس کی ہر ہر چاہت کا خیار لکھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندو اگر تم اپنے رب کی عبادت کرو گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے قریب رشتداروں کے ساتھ نیکی کرو گے یتیبوں مسکینوں کا خیار لکھو گے ہمسائیوں کا خیار لکھو گے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ مخلص رہو گے مسافروں کا خیار لکھو گے اپنے ماتہتوں کا خیار لکھو گے تو اللہ تمہیں اپنا معبوب بنا لے گا رب تمہیں اپنا معبوب بنا لے گا یہ اتنی بڑی بات ہے اس پہ آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بتفصیل بیان کریں گے کیونکہ کافی ساری چیزیں اس میں بیان ہوئیں اس میں جو پہلی چیز ہے پہلی چیز وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پہلی دو باتیں ہیں صرف ان پہ ہی آج کی مجلس میں ایک کلام ہوگا اور دعا ہو جائے گی عبادت وہ ہے جس میں رب کی طلب ہو سبحان اللہ عبادت وہ ہے جس میں رب کی طلب ہو آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا مجھ سے پیار کرو میرے رب کی وجہ سے تو گویا طلب ہے اس میں چاہت ہے عبادت وہ عمل شمار ہوگا کہ جس میں اللہ کی طلب ہو اللہ کی چاہت ہو اللہ کی محبت ہو وگرنہ آپ کسی مجرم کو عدکڑیاں لگا دیں اور اسے کہیں کہ کھڑا ہو جا اب جھک جا اب سجدے چلا جا اب دوزانوں بیٹھ جا تو وہ عبادت نہیں ہوگی عبادت وہ ہے کہ جس میں رب کی ملاقات کا شوق ہو عبادت وہ ہے جس میں رب کے دیدار کا ذوق ہو جبریل احمی حضور کی بارگاہ نازمی آزریں خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے کہ بندہ رب کے حضور اس طرح قیام کرے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور فرمایا اگر اس پہ یہ کیفیات تاری نہ ہو سکیں کم از کم وہ اپنے آپ کو ان کیفیات میں ضرور لے جائے جب وہ حالت نماز میں کھڑا ہو تو اس کا یقین ہو اس بات پہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے اس لذت سے جو رکتیں رکو سجدے خالیوں وہ اور کچھ ہو سکتا ہے عبادت نہیں ہو سکتی عبادت اسے کہا جائے گا کہ جس میں رب کے دیدار کا ذوق ہو رب کی ملاقات کا شوق ہو رب کی محبت ہو حضرت سیدن علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی بار آپ نے روایت سن رکھی ہے کہ ان کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا کے طبیب نکالنا چاہتے تو درد ہوتی نکالنا پاتے آپ جب حالت نماز میں گئے نماز میں کھڑے ہوئے تو کس نے کہا کہ فوراں جو ہے وہ نکال لو اب یہ اپنے رب کی ملاقات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا ہمارے یہاں کراچی میں علامہ رضا المصطفہ بہت بڑے بزرگ عالمی دین شاید فوت ہو چکے ہیں وہ علیل تھے اڈھیر عمر تھی ان کی تو چلنے پھرنے سے قاسر تھے ویلچئر پہ ہوتے تھے تو جب ان کے مرید لاتے ان کو مسلے پہ کھڑا کرتے تو بڑی مشکل سے اٹھا کے ان کو مسلے پہ کھڑا کرتے جب وہ کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہونے تک یعنی تکبیر کہنے تک اللہ اکبر مریدین جو تھے وہ ان کو بازوں سے پکڑ کے سارا دے کے رکھتے اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیتے آنکھیں بند کرتے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو پورا پورا سپارہ کھڑے ہو کے پڑ جاتے ان کے جسم میں کوئی زوف نہ آتا پھر رکوع بھی خود ہی کرتے سجدہ بھی خود ہی کرتے پھر اٹھ بھی جاتے خود ہی وہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ اشارہ کرتے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جارہ مجھے اٹھا کے ویلچئر پر بٹھا دو تو میرے عزیزوں عبادت اسے کہا جائے گا کہ جس میں رب کی ملاقات کا شوق اتنا غالب آ جائے بندے پہ کہ بندے کی ہر چاہت مغلوب ہو جائے رب کی ملاقات کی طلب بڑھ جائے اس میں عبادت اس کو کہا جائے گا دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ شریک کیا ٹھہرانا ہے دیکھو رب جو ہے نا رب وہ ہاتھوں سے پاک ہے رب قدموں سے پاک ہے رب وجود سے پاک ہے رب کو کسی نے جنہ نہیں نہ رب نے کسی کو جنہ ہے ہم جتنے ہیں ہم رب کے جنہ ہوئے نہیں ہیں رب کے تخلیق کر دیں رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا ہے اب رب جیسا ہے کوئی نہیں تو اس جیسا کب کسی کو کہا جا سکتا ہے کون اس کا ہم مثل بن سکتا ہے جس کو رب کا شریک بنایا جائے یہ جو فرمایا گیا نا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تمہارا ایمان اللہ رب العالمین کے متعلق ہے کہ ہمارا رب عزل سے ہے اس کی تمام قدرتیں اس کی ذاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی انسان کو یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح رب کے کمالات اس کے ذاتی ہیں اور قدیم ہیں اسی طرح اس بندے یا اس چیز کے جو کمالات ہیں وہ بھی ذاتی ہیں اور قدیم ہیں تو یہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے اسی طرح کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مطالق کی خیال لکھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عظمتیں اور شانیں عطا کی گئی ہیں یہ بھی اسی طرح ان کی ذاتی ہیں جس طرح رب کی شانے ذاتی ہیں تو یہ شرک ہوگا اگر کوئی بندہ انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کاملین یا کسی بھی انسان کے متعلق یہ خیار لکھے کہ اس کے اندر جتنے کمالات ہیں جتنی عظمتیں ہیں اس کی جتنی شانیں ہیں جتنے مرتبے اور مقام ہیں یہ اس کے ذاتی نہیں قدیم نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اسے عطا فرمائے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا فرمایا بندو جس طرح تم اپنے رب کی تمام صفتوں کو رب کی ذاتی مانتے ہو اس طرح اس مقام پہ کسی اور کو نہ ماننا میرے علاوہ جس کے لیے جو شان بھی مانو جو مرتبہ اور مقام بھی مانو وہ میرے عطا سے ماننا میرے فضل سے ماننا تو شرک نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے اب حضور کی یہ شان اگر کوئی مانتا ہے یہ کہہ کے کہ آقا علیہ السلام کو یہ جو قدرت ملی یہ حضور کی ذاتی ہے قدیم ہے تو یہ شرک ہو جائے گا لیکن اگر وہ ایمان رکھے یہ جو حضور کو طاقت عطا ہوئی کہ حضور نے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے یہ آقا علیہ السلام کی طاقت ذاتی نہیں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے تو پھر یہ کامل ایمان ہے فرمایا اپنے رب کی جو عظمت تمہارے دلوں میں ہے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ خیال نہ کرنا شرک کی تعریف سمجھا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سحی بخاری شریف میں اور سحی مسلم شریف میں سنن تربیزی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد بن حنبل میں اور سنن ابن ماجہ میں بھی سحی ابن حبان میں بھی اور مسند ابو آوانہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سواری پر موجود تھا تو فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کے رشاد فرمایا اے معاذ بن جبل جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے حق ہوتے ہیں نا حقوق ہوتے ہیں اب بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلام بندے نے مجھے تکلیف فہنچائی ہے کوئی بات نہیں اس کا حق بنتا ہے یا فلام بندے نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو کوئی بات نہیں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے حقوق ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی سواری پر حضور کے پیچھے موجود تھا سواری پر دراز گوش پر دیکھیں ہمارے بذرگوں نے کتنا خوبصورت لفظ بولا دراز گوش گدہ نہیں کہا کہا ہے اگرچہ گدہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے ایک لطیف بات یہاں میں رضی ان میں آگئی ہے میلز کر دیتا ہوں مسنوی ماں نوی میں مولا روم ارشاد فرماتے ہیں یہ شہنشاہ عشق ہیں سبحان اللہ اقبال بھی جن کا مرید ہے اقبال بھی جن کو اپنا مرشد کہے وہ مولا روم فرماتے ہیں فرمایا سنو معبوب کی ذات سے منصوب سکھ ہو تو وہ سکھ بھی بندے کو معبوب ہوتا ہے معبوب کی ذات سے منصوب دکھ ہو تو وہ دکھ بھی بندے کو معبوب ہوتا ہے سبحان اللہ فرمایا سچے عشق کی علامت سچے عشق کی علامت یہ ہے کہ آشق کو محب کو معبوب کی طرف سے سکھ ملے تو وہ سکھ سے بھی پیار کرتا ہے کہ یہ سکھ مجھے میرے معبوب نے دیا ہے فرمایا محب کو اگر دکھ ملے معبوب کی طرف سے تو وہ اس دکھ سے بھی پیار کرتا ہے کہ یہ دکھ مجھے میرے معبوب نے دیا ہے اس بات کو اگر آپ نے سمجھ نہ ہو تو حضرت صحیح کی دینا ایوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھیں صحت مند ہے تو وہ صحت بھی رب کی محبت کا اضافہ کر رہی ہے بیمار ہو گئے امتحان آ گیا حتیٰ کہ لوگوں نے تعلق کمزور کرنا شروع کر دیا پیچھے اٹھنے لگے کہ ان کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی قریبی لوگ بھی دور اٹھنے لگے تو اس بیماری کو برا نہیں کہا کہا آخر میرے رب نے مجھے یاد تو رکھا ہوئے نا جس آل میں بھی رکھا ہوئے میں یاد ہوں تو مجھے اس امتحان میں مبتلا کر رکھا ہے نا تو فرمایا معبوب کی طرف سے جو سکھ ملتا ہے وہ بھی محب کو عاشق کو محبوب ہوتا ہے پسند ہوتا ہے معبوب کی طرف سے جو دکھ ملتا ہے وہ بھی محب کو محبوب ہوتا ہے تو ہمارے بذرگوں نے کتنا خوبصورت لفظ کہا ہے اگرچہ گدہ لیکن ہم اسے گدہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ معبوب کی ذات سے منصوب ہیں مجھے بات نہیں سمجھاتی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر سرکار کے صحابہ پہ زبان تان بھی کھولیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا بھی کہیں اور پھر سرکار سے معبت کا دعویٰ بھی کریں معبت کرنے والے تھے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ معبت کرنے والے تھے حضرت امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ معبت کرنے والے تھے جو امت کو یہ سبق پڑھا کے گئے ہیں کہ نبی ہے اگرچہ گدہ لیکن فرمایا سنو تم اہلِ محبت میں سے ہو تم نے گدہ نہیں کہنا تم نے دراز گوش کہنا ہے تانکہ سرکار کی سواری کا بھی عدب باقی رہے حضرت مواز ابن جبل فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے دراز گوش پر سرکار کے پیچھے موجود تھا آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا فرمایا مواز ابن جبل جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو فرمایا پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے بندے اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے جو ہیں وہ اپنے رب کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کسی کو رب کا شریک نہ بنائے یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے اور فرمایا بندوں کا اپنے رب پر حق یہ ہے کہ بندوں میں سے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ پھر ان کی کامل بخشش فرما دے اللہ ان کو معاف فرما دے اور سنن ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت اکدس میں ایک عرابی دیہاتی آدمی آیا اور آکے عرض کرنا لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت ارشاد فرمائے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے گھر دیا جائیں دوسری نصیت آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی فرمایا سنو کسی وقت کی بھی نماز قضا نہ کرنا اور تیسری بات فرمایا شراب کبھی نہ پینا فرمایا اس لیے کہ شراب جو ہے یہ برائی کی کنجی ہے عدرت مولا روم فرماتے ہیں بندیاں دی ہیں تین قسموں دی ہیں اہل دنیا اہل شہوت اور اہل ذکر عرض کی تاکہ اہل دنیا کوڑنے فرمایا اہل دنیا اہل دنیا انہیں جیڑے ہر ویلے مال و دولت دیاں کرنا کر دے رہے جدو بیٹھن مکانہ دے ذکر کرن کوٹھیان دے ذکر کرن گاڑھیان دے ذکر کرن پیسے دے ذکر کرن ہر ویلے انہیں زبان تے اے ہوئی گال جارے تھے فرمایا یہ اہل دنیا ہیں فرمایا اہل شہوت کون ہے فرمایا اہل شہوت وہ ہیں جن کے پاس بیٹھو تو تمہیں یہی سننے کو ملے کہ فلان عورت کا حسن بہت زیادہ ہے فلان عورت میں یہ بڑا کمال ہے فلان عورت یہ نہیں عورتوں کی باتیں کرتے رہیں فرمایا یہ اہل شہوت ہیں عرض کیا کہ حضور اہل ذکر کون ہے فرمایا اہل ذکر کی تعریف خود آقا علیہ السلام نے رشاد فرمای ہے فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ جو آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا یہاں کے شراب نہ پینا اس لیے کہ برائی کی کنجی ہے مولا روم فرماتے ہیں مسنوی مانوی میں فرمایا یہ جو دو طبقات ہیں اہل دنیا اور اہل شہوت فرمایا ان کی مجلس ان کی صحبت ان کی سنگت جو ہے وہ روڑی کی مانند ہے روڑی کی مانند جیسے آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں نکروں پہ اکثر لوگوں نے کھوڑا پھینکا ہوتا ہے تو اس کو روڑی کہا جاتا ہے فرمایا یہ کھوڑے کی مانند ہے ان کی مجلس اہل ذکر جو ہیں جن کے پاس بیٹھو تو تمہیں رب کا ذکر ملے اللہ کی یاد ملے اللہ کی محبت ملے رسول اللہ کا پیار ملے سرکار کا عشق ملے یہ جو اہل ذکر ہیں فرمایا ان کی مجلس ایسے ہے جیسے جنت کا باغ ہوتا ہے ان کی مجلس ایسے ہے جیسے جنت کا باغ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہم تا دم آخر اہل ذکر کی ہی مجلس میں بیٹھیں ہم اہل دنیا کی مجلس سے بچتے رہیں اہل شاہوت کی مجلس سے بچتے رہیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو برائی کی کنجی کہا اور مولا روم نے فرمایا کہ این اکول بینا این جیئے کہ جو میں چنگے بلے سے آنے بندے دار اٹھ کے جا کے کہ کسی کوڑے اٹھے بے جانا ہے اہل دنیا کے پاس بیٹھنا اور اہل شاہوت کے پاس بیٹھنا ایسے یہ جیسے سینہ آدمی ہو اور وہ جا کے کسی کوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انی اسالک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا ردت فتنة في قوم فتوفنی غیر مفتون و اسالک حبك و حب من يحبك و حب عمال يقربنی الى حبك و صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقه و نور عرشه سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحم الرحیمین